بلیز سب صلی اللہ و الرسول علماء اکرام کا کردار تھا وہ اپنا نہیں رہے اور حالات کدھر جا رہے ہیں ہمارے علماء اکرام کدھر جا رہے ہیں جزاکم اللہ و خیرہ محترم محافظ دعود القاسم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ میڈیا قرآن و حدیث یہ چلانے پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور اس کو دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے آپ نے حالات کے حوالے سے پوچھا ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں بیس یا اکیس کروڑ عوام پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے اس میں سب سے زیادہ کردار وہ نہ امریکہ کا ہے نہ اسرائیل کا ہے نہ ہندوستان کا ہے نہ یورپ کا ہے سب سے زیادہ کردار ہمارا اپنا ہے اس کے اصل ذمہ دار ان حالات کے ہم خود ہیں کیونکہ ہم نے مسلمان ہونے کے واوجود اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا ہوا ہے ہم اپنی ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کی طرف نبی کے دشمنوں کی طرف اسلام کے دشمنوں کی طرف تو یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ یہاں پر جوہنا وہ اہستہ اہستہ انسانیت کا ہی جنادہ نکلتا جا رہا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ اس وقت جو سیاست بھی ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس سیاست کا نہ انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اس کا ملک کے مفاد کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اس کا جوہنا وہ کوئی قوم کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ صرف اپنے مفادات کی سیاست ہے جبکہ ریاست مدینہ میں تو سب کچھ تھا نا سیاست بھی تھی اور قوانین بھی تھے سب کچھ تھا مساجد مدارس اور دین کے کام بھی تھے ساتھ ساتھ یہ سیاست بھی تھی لوگوں کے مسائل بھی دیکھے جاتے ہیں بس یہاں پر تو صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھا جاتا ہے ہر ایک چاہے وہ کوئی پارٹی ہے سیاسی پارٹی ہے ہر پارٹی اپنے مفادات کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ دیکھتی ہے میرا فائدہ میرا مفاد کس میں ہے اس کے لیے ملک کی سلامتی کو دعو پہ لگانا پڑے ملک کے راز فاش کرنا پڑے کچھ کرنا پڑے وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اداروں کے خلاف بات کرنی پڑے ہر کام کے لیے وہ تیار ہیں صرف اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑی کبھی حرکت ہے جس پر ہمارا جو ہے نا وہ پورا سیاسی سسٹم اس وقت چل رہا ہے اصل میں علماء کرام کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ عوام الناس کی تربیت کرتے لوگوں کو تقوی پر کھڑا کرتے لوگوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے اگر علماء کرام اس راستے پر آ جائیں تو اللہ رب العالمین پلیٹ میں رہ کر حکومتیں علماء کرام کو عطا کرے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکومت مر رہی تھی مجھرکی نے مکہ نے کہا آپ حکومت لے لو آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں دولت چاہیے وہ آپ کے قدموں میں دھیر کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے اشارہ کرو وہ آپ کے سامنے لاکر دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ یہ اپنا مشن اپنا کام یہ جو لوگوں کو دعوت دیتے ہو اللہ کی توحید کی یہ چھوڑ دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند لاکھ کے رکھ دو میں پھر بھی یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ اگر چاہتے ہیں ہمارا جیسے طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے حکومت اصل کریں بعد میں تربیت کریں گے تو اللہ کے نبی حکومت لے کر تربیت کر دیتے ہیں لوگوں کی آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے کیا تربیت جب لوگ تیار ہو گئے ہیں دین پر کھڑے ہو گئے ہیں تو اصل کام تو کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اللہ نے ان کے ذریعے کام لے لیا اور ساری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرادی ہے گفر ساری دنیا میں مغلوب ہو گیا آج بھی اصل سیاست انبیاء علیہ السلام کی سیاست ہے منافقت یہ جو سیاست ہے ہم تو اس کو منافقت ہی سمجھتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ کاروبار ہے یہ بزنس ہے اس کو سیاست کیا نہیں غلط ہے ہر بندہ اس میں جو بھی ملوث ہے ہر کوئی اپنے ذاتی بزنس کے لیے لگا ہوا ہے کسی کو کوئی غلط نہیں ہے کسی کے ساتھ صحیح شیر کا شکریہ جناب بہت بہت ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی الدرمان آبی صاحب جو حالات حاضرہ پہ مختصر اور مدلل طریقے سے آپ کو اور ہم کو اپنے خیالات سے ہم کنار فرما رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میں لیا ہم سب کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی